ہلو اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے خوش آمدید آپ کو میرے اس نئے سے ویلاغ میں جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسنگ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ آپ میں نے پچھلے ویلاغ میں بتایا تھا کہ سترہ فیروری کو ہمارا اگزام ہے سب سے پہلے اگر آپ یوٹیوب چینل پہ ہیں تو لائک شیئر اند سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اور اگر فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو لائک شیئر اند فالو کر لینا تاکہ میں آپ کو ہمیشہ سے ایسے ہی کچھ نئے چیزیں دکھا سکھوں اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک دائلاغ سنانا چاہتا ہوں جو کہ میری ماں میری بہن ہے یہ یہاں پہ چھوٹی ہے وہی سنائے گی تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کونچا دائلاغ سنائے گی مرے چکتے ہیں جو سکتے ہیں کیونےz کی ایسے ہوں دو دنیا کیونے سے پہلے چاہتا ہیں ڈبلش پ sondern گچھ میں ہماری گاہ شکریہ ہمارے چاہتے ہیں ہاں اوہ مائی گاہ اوہ 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 ہاہ ہاں ہاں خدر پچا تا شاکر ہاں 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 تو آج بے بہت زیادہ نرکس ہوں کیونکہ آج ہمارا پہرا پیپرہ ہے آیا ہوں پہ پہ پتہ بھی نہیں ہے پیپر کیسا ہوتا ہے وہاں سے تو دعا کیجئے میرے لئے تاکہ میں اپنے اگزا میں پاس ہو جاؤں اچھے موارک سے تو بنی رہے اور دیکھتے رہے مرزا ولاگز دیکھا ہوں کہ آگے کسو پر کیسا رہا ہمارا تو فائنلی ہم پہنچ گئے اپنے سینٹر کے پاس جو کہ ہے ناؤگا میں بریٹیش سکول آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا تو فائنلی ہم نے آج پہلا پیپر اپنا سب میٹ کیا تو پیپر بہت ہی شافتوں نہیں کیا سکتے بہت ہی اچھایا تھا کیونکہ وہ بیسک سایا تھا ہم نے پڑا تھا کچھ اور ہی پڑا تھا تو بہت زیادہ ڈیفکلٹی ہوئی بٹھ چھوڑا نہیں کی ایک بھی کوسٹن بھی نہیں چھوڑا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے بچے ہیں خالی ٹرین سے جا رہے ہیں آدھی گاڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں روڈ پہ تو بنے رہے اور دیکھتے رہے مرزا ولاگز اب ہم پہنچ کے ناؤگام ریلوے سٹیشن اب ہم چڑھے کے ٹرین میں موزمہ موزمہ سے جائیں گے تو آپ دیکھتے رہے ہیں اور بنے رہے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان بھائیوں کے لیچ میں ڈسکشن چڑھ رہا ہے کہ پیپر کیسا ہوا آجل بھائی ذرا ہمیں بتایا کہ آپ کا پیپر کیسا ہوا پیپر تو بوت ہارتا میں نے ایک کوشش نہیں کیا موسیقی بھائی موسیقی بھائی تو فائنیلی گائز میں گھر پہنچے گیا شکر اللہ کا کہ بہت صحیح سلامت سے پہنچ گیا ہے آج بہت زیادہ تھک گیا کیونکہ سبح سے کچھ کھایا نہیں ہے اور اگر آپ کو کسی بھی انگل سے یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک شیئریں سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا اور باقی ملتے ہیں اگلے سے ویلاغ میں سٹے بلیسن تھانکیو